ہلو دوستو کورسز کے ریئر کی بیڈیو میں آپ کا ایک بار فیس ہوا گئے تو آج کی بیڈیو میں بات کریں گے ایسے ایمپورٹن ٹاپک جس کی بہت ساری قویری ہیں بہت سارے کوشش ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر ایک قویری کو یہاں پر ریزول کریں کئی سارے کوششن ہیں اس پیتھی کے بارے میں پیتھی کا نام ہے الیکٹرو اومیوپیتھی کچھ جگہ اس کو الیکٹرو پیتھی بھی پیتھی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں جو دو ایسے کورسز ہیں ایک ڈپلوما کورسز ہے اور ایک آپ کا بیچلر کورس ہے تو یہ جو ہیں دونوں کورسز بہت زیادہ کومن ہے اور لوگ کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد اس کی پرکٹس کر رہے ہیں بٹ اس کے باب لوگ بھی کئی ساری ایسی قویری ہیں جو ابھی تک ریزول کر نہیں ہوں پا رہے ہیں تو دو سے تین چیزیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہیں کوشش کریں گے کہ ہر ایک چیز پر ہمیں یہاں ڈسکرس کریں کہ الیکٹرو ہمیوپیتی کیا ہے کیا الیکٹرو ہمیوپیتی کرنے کے بعد آپ پرکٹس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کن کن اسٹیٹ میں اس کو ویلیو کیا ہوا ہے یا مانتہ مل چکی ہے گورنمنٹ نے اس کو مانتہ دی ہے یا نہیں دی ہے اگر دی نہیں ہے تو ہم پرکٹس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر بسکرس کرنے والے ہیں پہلی چیز ہم یہاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے امپورٹن بات جو ہے بی ایم ایس یا پھر آپ کا ہوتا ہے ڈی ایم ایس ڈیپلوم آئین الیکٹرو ہومیوپیتی ہے یا پھر بیچلر اوم الیکٹرو ہومیوپیتی ہے دونوں میں آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ایک 2 years کا کورس ہے ایک 4.5 year کا کورس ہے یعنی کہ ساڑھے چار ساڑ کا کورس ہے تو اگر آپ بیچلر کورس کے لیے جا رہے ہیں دونوں کے کورس کسی بھی پٹیک�ر ایونیوورسٹی سے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو اپری اپوروبل نہیں دیا ہے بات یہ آتی ہے جب گورنمنٹ نے اپوروبل نہیں دیا ہے تو یہ کورس مارکنٹ میں یا انڈیا کے اندر رن کیوں ہو رہا ہے بہت ساری ایسی کانسل ہے اور اس کو کرنے کے بعد وہ bịٹرoonٹس کر رہے ہیں لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے اس کو اپوروبل نہیں دیا ہے تو گورنمنٹ نے یہ بھی تی해 کہ اس کو نہیں کرنا ہے یا نہیں چلانا ہے اپورو بھل نہیں دینا ہے ملہب اس کو کملیٹھی بین بھی نہیں کیا جب بین بھی نہیں کیا اور دوسری طرف اس کو اپورو بھی نہیں بلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں دیکھے تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہریکہ کورس کے ساتھ یہی سب سے بڑی سمجھیا رہی ہے جسے بی این بائی ایس ہے آپ کا ہومیوپیتی ہے یا بی ایم ایس ہے بی ایم ایس ہے سٹارٹنگ میں ان سب ہی نے اسٹرگل کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو جا کے کہیں اپروبل ملتا ہے تو سیم الیکٹروپیٹی کے ساتھ بھی یہی ہے ابھی یہ سٹرگل کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں یہ 1920 میں آئی گی اگر ہم بات کریں سٹارٹنگ کی جب اس کو انوینٹ کیا تھا تو 1865 میں اس کو انوینٹ کیا تھا ایک ڈاکٹر ہے سی سی ماتی کر کے انہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا اگر ہم بات کریں دوسری انڈیا میں تو انڈیا میں آپ کو پتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں انڈیا میں لائے تھا لائے کون تھا وہ بھی آپ یہاں پر نام یاد رکھئے گا کون سا سٹی ہے کانپور سٹی میں ڈاکٹر این ایل سنہا ہے وہ اس پیتھی کو لے کے آئے تھے سب سے پہلی بار انڈیا کے اندر تو یہ بھی سمجھما گیا کہ نائنٹین ٹوئنٹی میں انڈیا میں یہ پیتھی آئی ہے دوسرا اگر ہم بات کریں جو امپورٹن فیکٹ ہے وہ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو گناہ ہے ایم پی میں وہاں کے ہائی کوٹ نے اس کو الاکٹرپیتھی کی مانتہ دینے کو کہا تھا وہاں پر رونے کا گورنمنٹ سے کہ آپ اس پیتھی کو مانتہ دیں کیونکہ اس پیتھی سے میں سب سے اچھی بات یہ کیا ہے کہ کسی بھی طریقے کا سائیڈ以فیکٹ نہیں اور سائنس یہ سروے یہ بتاتی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پرسن اس پیتھی سے نہیں مرا یعنی اس پیتھی کو یہ مان کے چلے کہ کوئی بھی سائیڈ以فیکٹ نہیں ہے کسی بھی طریقہ کا ہم نہیں ہے تو جب کسی طریقہ کا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس پیتھی کو کیوں نہ یوز کریں تو یہاں پر MP کے ہائی کوٹ نے اس کو دیا دوسرا ایک اگر ہم بات کریں سیکنڈ پوائنٹ پہ 1999 میں ایک MP کے جبلپور ہائی کوٹ نے جو جبلپور ہائی کوٹ کے معنی نہیں ہے نیادیس انہوں نے پرکٹس اور سکھا یعنی انہوں نے کہا کہ اس پیتھی کی پرکٹس بھی کی جائے اور اس پر سکھا بھی دی جائے تو MP میں یہ دو کیس مجھے ابھی تک میرے نالج میں تھے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دیئے 2018 کی اگر ہم بات کریں تو راجستان سرکار نے الیکٹرو ہومیوپیتی کی یہ معنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے معنیتہ دینے کو کہا بھی ہے اور راجستان میں بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں اور سری ہو کے وہ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی تینشن نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس پیتھی کی دوسری طرح تو پویزنس جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اس میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے نون پویزنس جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے اس سے یہ تو بات کلیر ہو گئی جب نون پویزنس جو پلانٹ ہوتے ہیں جن میں زہر نہیں ہوتا ہے ان پلانٹ کو جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو کسی بھی دریقے کا سائن ایفیکٹ نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں اس پیتھی سے کس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہیں ایسی بیماریاں جو ادر پیتی سے آسانی سے صحیح نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر بلکل جڑ سے گائب ہو جاتی ہیں اگر ہم بات کریں بیماری ہو گی تو دمہ ہے دمہ گٹھیا روگ ہے آپ کا چرم روگ ہو گئے کینسر جیسی بیماری ہے اس پیتی سے صحیح ہو جا رہی ہے السر ہو گئے آپ کے کیومر ہے پتھری ہے اپینڈکس کے جو کیسز ہیں وہ اس پیتی سے کئی حد تک دیکھا جا رہا ہے کافی حد تک امپروب ہو رہے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں جب اتنی امپورٹنٹ پیتی ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو کیوں مانتہ نہیں دیں تو گورنمنٹ کو آج نہیں تو کل مانتہ تو اس کو دینی ہے کیوں کیونکہ ابھی اس نے اگنور بھی نہیں کیا ہے اس نے ایک دم سے ریجیکٹ بھی نہیں کیا ہے لیکن پینڈنگ میں ہے ایک دن ایسا ہے گا کوری انڈیا کے اندر اس کو مانتہ مل جائے گی اور جنبانیتہ ملے گی تو ایسے ڈاکٹر جو ابھی الیکٹرو ہمیوپیتی کی پرکٹس کر رہے ہیں ان کو اس کا بڑا فائدہ ملنے مالا ہے اور انہیں کو نہیں ہوا سرے ایسے یوٹھ ہیں جو اس پیتی میں جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس میں کافی فائدہ مل جائے گا ایک کوشن جو بہت کامن ہوتا ہے کہ الیکٹرو ہمیوپیتی کرنے کے بعد جائے ڈپلوما کریں یا بیچرل کریں کرنے کے بعد اس میں ہم پرکٹس کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں پرکٹس پرکٹس کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو بلکل بہن نہیں کیا مانتہ نہیں دیا ایک الگ بات اس کا مطبع یہ ہے کہ پیتی امپورٹنٹ ہے آپ پرکٹس کر سکتے ہیں بات ہی آتا ہے کہ اس میں اگر ہم الیکٹرو پیتی کا ڈپلوما یا ڈگری کر لیتے ہیں تو کیا الوپیت میڈیشن یوز کر سکتے ہیں دیکھئے الوپیت میڈیشن یوز کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں پھر بریس کورس ایک کرنا پڑے گا ایک بریس کورس آپ کر لیں سکس منت کا یا ون یار یا ٹو یارز کا کسی بھی ہسپیٹر میں ایم بی بی ایز ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے آپ اس بریس کورس کو کر لیتے ہیں تو آپ الوپیت میڈیشن ساتھی ساتھ جو پرائیمری میڈیشن ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں تھیں دوسرا ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور آتا ہے کوشن یہ بنتا ہے کہ سر اگر ہم الیکٹرو ہومیپیتی کا ڈپلوما یا ڈگری کرنا چاہیں تو ہم کہاں سے کریں یہ سب سے ایمپورٹنٹ کوش بنتا ہے کیونکہ ریزن یہ رہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پرنگلر کوس کرنے جاتے ہیں تو ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کورس کو کہاں سے کریں کیا یونیورسٹی بی ایم ایس کو کراتی ہیں تو یونیورسٹی ابھی بی ایم ایس کو نہیں کرارہی ہیں جو بھی سلسلہ ہیں جو بھی کانسل ہیں جو بورڈ ہیں وہ ان کورسز کو رن کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی الیکٹرو ہومیپیتی کا کوئی بھی کورس جیئے وہ ڈپلوما ہو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائی ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھی لیتا ساتھی ساتھ آپ کیا کرنے آپ کو ویل آئیکن بھی پریس کرتے گا جس سے آنے والے اور ایک ویڈیو کا notification آپ کو ملتے رہے تھینکیو تھینکس آلات